حیدر آباد کی عوام میں ملیس اتحاد المسلمین کیلئے جو محبت تھی اس میں اور اضافہ فرمایا اور اللہ نے حیدر آباد کی عوام کے ذریعے ملیس اتحاد المسلمین کو حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے ایک تاریخی کامیابی سے ہم کو ہم کنار کیا میں حیدر آباد کی پارلیمنٹی حلقے کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں سے اپنے اتحاد اور اپنی محبت کی بنیاد پر پانچویں مرتبہ یہاں سے منجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا میں تمام عوام کا شکر گزار ہوں خاص طور سے خواتین کا مہیلاؤں کا کہ انہوں نے اپنے اوٹ سے اور اپنی محبتوں سے یہاں سے ایک تاریخی کامیابی امائیم پارٹی کو دلوائی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام ان غیور نوجوانوں کا اور خاص طور سے فرس ٹائم موٹرز کا اور ساتھی ساتھ ہمارے بزرگوں کا کہ ان کی سرپرستی شامل حال رہی اور جو یہاں کے معزز لوگ ہیں علماء اکرام ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہر طبخے کے سے تعلو رکھنے والے افراد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ہماری پارٹی کے تمام ممبرز کا بوت پریزیڈنٹس کا ہمارے پورے ایمیل ایس کا منسپل کارپوریٹس کا اور جنہوں نے اس کڑی دھوپ میں اس کیمپین کو چلایا میں ایک ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ہم تمام کی اجتماعی محنت اور کی وجہ سے ایک تاریخی کامیابی ہم کو ہیدر آباد کے پارلیمانی حلقے سے ملی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جس تجو کروں گا کہ جو بھروسہ مجھ پر مجھ پر آپ نے خائم کیا ہے پہلے سے زیادہ ہم لوگ محنت کریں گے ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کی کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کروانے کے لیے اور میں ساتھی ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور انگاباد کی عوام کا اور انہوں نے امتیاز جلیل صاحب کی حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا ابھی وہاں پر کاؤنٹنگ چل رہی ہے مگر جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا اور عوام کا فیصلہ ہے ہم اس کو خبول کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اوٹالہ نہ امتیاز جلیل صاحب نہ وہاں کے منجلس کے تمام ہمارے ایکس کارپوریٹرز وہاں کے ذمہ داران ان کے حوصلے بلند رہیں گے یقیناً ہماری آئین خواہش کے مطابق وہاں پر نتیجہ نہیں آ رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اکٹوبر میں جب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے ہم انشاءاللہ اوٹالہ یہ کوشش کریں گے کہ اورنگ آباد میں جو ہم کو کامیابی نہیں ملی ہم انشاءاللہ اوٹالہ اسمبلی کے الیکشن میں آج جو ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کو ہم اسمبلی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے اور مہاراشتہ کے اسمبلی الیکشن میں ہم لوگ پہلے سے زیادہ طاقت سے رڑیں گے ساتھی ساتھ میں کشن گنج کی عوام کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ جنہوں نے ام آئیم پارٹی کے حق میں اپنا اوٹ دیا اور جو ہماری کمزوریاں ہیں ہم کوشش کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے میں ساتھی ساتھ پی ڈی ایم کی ہماری پلوی پٹیل ہماری بہن کا ان کی ماتا کا ان کی ماں کا پنکج بھائی کا اور ان کے تمام اپنا دل کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ ہم نے وہاں پر بھی جا کر پی ڈی ایم کے لیے کیمپین چلایا ہے اور ہمارا یہ پی ڈی ایم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ یہ ہماری کوشش تھی اور ہم کوشش کو جاری رکھیں گے میں تلنگانہ کی عوام کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم نے ان سے اپیل کی تھی کہ جہاں تک ہو سکے بی جے پی کے کامیابی کو روکیں ان تمام حضرات کا میں تہدل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے خاموشی سے اس مہم مہم کو چلایا جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ کوشش کی کہ بی جے پی کے بڑھتے ہوئے ختموں کو تلنگانہ میں یا ان کی کامیابی کو رکوا جا سکے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اب دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ بی جے پی کو ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس میجک نمبر نہیں آئے گا جو ٹو سیونٹی ٹو کا نمبر ہے اور یہ اس بات کا یہ اس لیے نتیجہ آیا کیونکہ دس سال میں بی جے پی نے جو نفرت کی سیاست کی تھی اس سے آج لوگ تنگ آ چکے ہیں بی جے پی نے جو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے اور وہ تمام کے تمام وہ خواب جھوٹے تھے تو نوجوان اس بات کو محسوس کر لیا کہ بی جے پی بی روزگاری ان کا مخدر بنا چکی ہے کسان پریشان تھا دلد اور خاص طور سے جو لوگ سنبیدان کو چاہنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ موڈی نے جو چار سو پار کی بات کی وہ صرف بابا صاحب امبیٹ کر کے سنبیدان کو ختم کرنے کیلئے کی ہے تو یہ ایک جو ورڈکٹ آیا ہے اب اگر موڈی جی سرکار بنائیں گے تو ان کو پارلیمنٹ میں بائی ساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا ان کو پارلیمنٹ میں بائی ساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا اور وہ بھی بڑا اچھا نظارہ ہوگا دیکھنے کے لئے کیونکہ چار سو پار بلکہ ماشاءاللہ سے اتنے جو آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں آپ لوگوں نے بھی کہا تھا ایک ایک کا نام اگر لے کے بولوں سالے چار سو کسی نے کہا چار سو تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے you will have to eat the crow now معنی آپ کو کووہ کھانا پڑے گا تو اب نہیں معلوم کھائیں گے نہیں کھائیں گے مر کہاوت ہے کسی ایک ماشاءاللہ ایک صاحب نے تو جو بڑے اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں انہیں کہا ہے کہ حیدر آباد ہم نہیں جیتیں گے خیر اللہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو تیسری بات اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسا موقع آتا ہے کہ دیش کے تیسری مرتبہ پتھان منتری وزیراعظم دریندر موڑی نہیں بنیں گے اگر اس میں ہماری ضرورت پڑی تو ہم یقیناً اس کا اس میں ساتھ دیں گے کیونکہ ہم نے ایک پبلیکلی ایک سٹینڈ لیا ہے کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے اور چہتی بات یہ ہے کہ ہم نریندر موڑی سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھو یہ نتیجہ کیوں آیا ان کو سیلف انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے چار سال سے جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی فوراں رہائی عمل میں لائے جائے گی خانونی طریقے سے کیونکہ یاد رکھئے کہ اگر آپ کمزور پہ ظلم کریں گے تو اس کمزور کی تکلیف کو اوپر والا سننے والا ہے تو اب نہیں معلوم کہ فائنل کاؤنٹنگ ہونے کے بعد کتنے سیٹ بی جے پی لائے گی مجھے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ و تعالیٰ وہ میجک نمبر بی جے پی نہیں لائے گی اور کیا ہوگا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا تو یہ ہمارا انیشیل ریاکشن ہے میں آپ کے ذریعے سے ریون تریڈی کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی پارٹی آٹھ لوگ سبا سیٹ پر کامیابی حاصل کی اور محبوب نگر میں بھی ہم نے بھی کوشش کی کچھ تین ہزار اوٹ چلہ اوٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی سکندر آباد میں میجورٹی کم ہوئی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مخامات پر پارلیمنٹ کانسٹنسی میں کھولو 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 پرمو دے پرمو دے تو بہت سے مخامات پر ہم یہ دیکھے ہیں کہ ٹی آر ایس کے لوگ اوپن لی بی جے پی کو سپورٹ کر رہے تھے یہ بھی عوام کے سامنے آ گیا یہ کیوں کیے میرے کو نہیں معلوم یہ از اپولٹیکل سٹیٹیجی ان کی بہت غلط سٹیٹیجی سٹیٹیجی تھی اب اس کا کیا خیمیازہ ان کو ادا کرنا پڑے گا وہ جانتے ہیں مگر یہ بات فیکٹ ہے تو یہ چار پانچ چیزیں مجھے آپ تک کہنا تھا اب آپ کے پاس کوئی سوال ایک سنیے آپ کے پاس پانچ سے دس منٹ کا وقت ہے میرے کوئی نماز پڑھنا ہے مغرب کی بشیر صاحب کوئی پڑھنا ہے اور مغرب کا نماز کا وقت جلدی ختم ہو جاتا تو آرام سے آرام سے ایک ایک کر کے سر اب انڈیا کو کم آیا ہے اب بیجی پیسر پارٹی اس کو میجارٹی میں آیا ہے آپ دوستے ہیں اگر انڈیا بھائی کی فارٹ اس کو کس کو بلانا چاہیے اب اس کو اوپر تو کس کا میجارٹی آیا ہے دیکھو رام ایسا ہے نا کہ ابھی تو فائنل کاؤنٹنگ ختم نہیں ہویا ابھی بھی چل رہی ہے کاؤنٹنگ نہیں نہیں کاؤنٹنگ ہونے کے بعد کیا ہوگا جب بول سکتے ہیں ابھی بہت جلدی ہوگا ہم انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہے اگر ایسا سیچویشن آرائیو ہوتا ہے جہاں پر ایک نون بی جے پی کا آدمی نون انڈی اے کا آدمی یا مہیلہ پردان منطری بننے کا سام میں آئیں گا تو ہم یقیناً اس بارے میں ساتھ دیں گے ان کا مگر وہ نہیں معلوم ہوں گا نہیں ہوں ہاں بولیے پراموس صاحب سر پورے الیکشن کے دوران آپ نے دیس پر میں گھنکے جو پی جبی کے خلاف بولا یہ جو ریزلٹ آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے دیکھئے ایک تو یہ کہ دس سال کا ان کی ناکار کردگی ان کے جھوٹے وعدے جو سنو بھائی سنو جو نیشنلزم کے نام پر انہوں نے جو دھوکہ دیا اور چین کے بارے میں نرم رویہ بیروزگاری کسان مہنگائی اور جو پرائی منسٹر اور بی جے پی کی طرف سے جو کمینل اگلی کیمپین چلایا گیا اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسا ہیدر آباد میں وحیات خسم کا کیمپین بی جے پی نے چلایا بلکل وحیات خسم کا اس سے بڑھ کر زیادہ وحیات نرندر موڈی نے کیمپین کروایا بس ایسا دیکھ رہا تھا کہ اس دیش میں موڈی کے نظر میں صرف مسلمانی اوٹ دینے والے ہیں کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے ہر بھاشن میں انہوں نے ایک ایک چنچن کے اس طرح کی وحیات باتیں کی اور تاریخ ان کے بھاشن کو ہمیشہ یاد رکھے گا میں بار بار آپ کو یہ بات کہتا رہا کہ چار سو سیٹ کا مطلب ایک ہی تھے کہ یا تو سمیدھان کو بدلنے کی تیاری تھی جس سے آر اکشن ختم ہو جائے گا اور سنیے یا پھر یا پھر بیسک سٹرکچر ختم کر دینا اور آرٹیکل 29-30 کے تو بی جے پی برسوں سے خلاف ہے جو کلچر کا پروٹیکشن اور مائنورٹی کے ایجوکیشن اسٹوٹ کو پروٹک کرنے کا رائٹ دیتا ہے تو یہ ہے سمیدھان اگر رہے گا تو اس سے سب کو فائدہ ہے نا ایک ڈاکومنٹ ہے اس پہ فنڈمنٹل رائٹس ہے اور ہمیشہ شروع سے آر ایس ایس دیکھ لیجی آپ پچھلے نووت سال سے آر ایس ایس ہمیشہ کونسٹویشن کو اٹیک کرتی ہے عوام کا فیصلہ ہے عوام کا فیصلہ ہے اس کی عزت کرنی چاہیے ریسپیکٹ کرنی چاہیے مجھے امید ہے کہ وہ ریسپیکٹ کریں گے میرے کوئی نئی معلوم دیکھئے دیکھئے میں اس کا الائنس کا حصہ نہیں ہوں میں اس کا جواب نہیں جے سکتا لیکن آپ پولیٹیسیاں ہیں سر آپ اسی سالوں تک پارلیمنٹ آپ پولیٹیسیاں ہیں ایک پولیٹیسیاں کی سوچ کیا کہتا ہے جو سیاسی صورتحال بنا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے کیا ہو سکتا ہے نہیں نہیں میں پولیٹیکل پندیٹ نہیں ہوں پندیٹ آپ ہے مہاراج ایک بات یاد رکھئے ایک بات یاد رکھئے آپ لکھ کے رکھ لیجئے اب دیش میں پروٹیسٹ ہوگا اس کو آپ نہیں روک سکیں گے آپ دیکھیں گے کسان کسان کا ایک معاملہ ہے مہاراسترہ میں ماراتھا ریزرویشن ہے یہ سب چیزیں ہیں آپ کسی کو اگر آپ بلی کو بھی اگر آپ یہ کمرے میں بند کر کے ڈھک لیں گے نا دیوار کے طرف تو بلی کمرے میں بھاگے گی ایک وقت آئے گا بلی اپنا پروٹیکشن کھڑے ہو جائے گی تو یہ دس سال کا یہ ان کا نتیجہ اور خاص طور سے پانچ سال میں جو ان کا رویہ رہا ہے تو بائی ساکھیوں کا آپ لٹرل میٹنگ میننگ مت لے لیجئے میں سب کو شہد میں کیسا بھولوں گا میں اس پارٹی کا نہیں ہوں میں اس پارٹی کا نہیں ہوں میں اس نہیں بول سکتا سوال میں آپ کانگریس پارٹی کا ہمیسا بھی روز کرتے رہے ہیں لیکن کانگریس پارٹی میں سونیا گاندھی کی آپ ہمیسا عزت کرتے رہے ہیں کیا سونیا گاندھی آپ کو بیٹیگر طور پر انوائٹ کرتی ہے انڈیا الائنس میں تو آپ جائے نہیں میں کیسی آر کی بھی عزت کرتا ہوں کرتے رہوں گا اس میں اس سے عزت کرنے میں بری بات کیا ہے نہیں سنیے ارے دیکھئے دیکھئے نا کہ یہ میں انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہوں آپ کو اگر نیمنٹرہ دیا جاتا ہے سونیا گاندھی آپ کو بائی جد انوائٹ کرتی ہے تو آپ آئیں گے ارے آپ یہ سمجھ رہے میری عزت نہیں ہے ابھی بھر 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 کیا بات ہے تین لاکھ سینٹالیس ہزار سے ہیدر آباد کے عوام نے ہم کو کامیاب کیا یہ سب سے بڑی عزت دولت ہے میری میری لیے دیکھیں یہ میری لیے وہ کافی ہے جیسا ہمیشہ میں نے کہا کہ ہماری غریبی میں شاہی ہے خوش ہے ہم اس میں سر کانسکیشن میں نے کہا آپ انڈیا مطلب انڈیا الائنس کے جو ٹاپ نیتا ہے ٹاپ لیڈر سے ہے اس سے آپ کا بیان اتفاہ رکھتا ہے تو آپ کیا بہت کم سینٹس انڈیا الائنس اور بی جے بی اور انڈیا الائنس کے بیچ میں ابھی لگ رہا ہے تو آپ کیا ان کو اٹلیس کے پاہنگر طور پر آپ کیا آپ کا سپورٹ جاری کریں گے یا پھر اس کے ساتھ سا اثر جو آپ بی جی پی کے قلاب سی اے اے انڈی انڈیا کے قلاب جو آپ ووٹ مانگے ہیں تو آپ کو بہت بڑی طریقے سے جیت ملی ہے ایڈرپاد پر تو اس کو بھی آپ نیشنلی اٹھائیں گے کیا بلکل اٹھائیں گے ہم ہی تو اٹھا رہے ہیں ان چیزوں کو برابر اٹھائیں گے دیکھئے میں نے شروعات میں ہی آپ کے پوچھے بغیر اس بات کو کہہ دیا کہ ہم نے ہماری پارٹی نے پبلیکلی اس بات کو ڈیکلیئر کیا کہ اگر نون بی جے پی نون انڈیا کا کوئی شخص پرائے منسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے یا بن سکتا ہے تو یقینا ہم اس کی تائید کریں گے مگر ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور کاؤنٹنگ مکمل ہونے کے بعد آپ کو پتا چلے گا خاص طور سے بی جے پی وہ ٹو سیونٹی ٹو کا میجک نمبر کراس کرتی ہے ٹیس کرتی نہیں معلوم مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پائے گی ایک بات سنیے ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اس دیش میں مسلم وڈ بینک نام کی کوئی چیز کبھی تھی نہ کبھی رہے گی یہ ایک مت کریٹ کیا گیا تھا یہ ایک مت ہے یہ کبھی اس ملک میں کبھی مسلم وڈ بینک نہیں تھا یہ خامخا یہ لوگ پکارتے تھے اور ہماری کمیونٹی خوش ہوتی تھی کبھی تھا انہیں نہ کبھی رہے گا سر آپ مسلم وڈ بینک کی بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ مسلم فائد آتی اتر پردیش میں اتر پردیش کا آپ ریزلٹس کیسا دیکھتا ہے وہاں پہ پورٹی سے زیادہ ایس پی پلس کو ملنا اور پورٹی سے کم بی جے پی کو ملنا یہ آنگرے آپ کیسا دیکھتے ہیں اور آپ بھی تو اتر پردیش میں اتنا آپ کیانپیننگ کیے نہیں تا ایک بات سن لیجیے پورا ڈیٹا آنے دیجیے کتنے سوشل گروپس او بی سیز مسلمان اور دلیس میں جاتب ہے پاسی ہے والمی کی کتنے لوگ ووڑ دیئے اس کے بعد اس جواب دے سکتے مگر یہ ریزلٹ تو آیا نا ہاں ابھی اور کم ہو جائیں گا کل سے آپ دیکھیں گے ان کی طاقت کم ہو جائے گی بی جے پی کی تلنگا نام نہیں نہیں ان کی بھی کم ہوں گیا فکر مت کریے آپ دیکھ لیجئے جو باجہ بجائے تھے چار سو پار کا تو لوگ اندازہ کر لیے بعض لوگ اس میں آگے باتوں میں تو اب ان کو اندازہ ہو گیا آپ کل سے دیکھیں گے کہ کل سے پورا جتنا بخار تھا نا بخار تھا یا جو کیا بلتے وہ تلگو میں کیا بلتے نہیں نہیں بانمتی کیا بلتے اتارتے نا وہ ہاں 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 سب اتریں گا کل سے سب اتریں گا اب ٹھیٹ ہیدر آبادی زبان مستی چڑ گئی تھی دیکھو آپ بلتے نہیں وہ سب آپ کل سے دیکھو آپ کیا کیا ہونے والا یہ یہ جو گردن موٹی ہو گئی تھی نا سب کی کہ ہم ہی بولے تو سب صحیح ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ تو اس کو پرموٹ بھی کیے ایک 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 ادمی پرموٹ کیا اس کو میں نے میر کو جب میں ابھی ٹی وی دیکھ رہا تھا اکبر کے ساتھ ہم اکبر جو ہے کافی ان کا باری دیکھتے ہوں انہوں چار پانچ چینل دکھائے میں بولا ہے کیا دکھا رہے تو بولے دیکھو اینکر کی دیکھو آپ چہرے پہ کتنی تکلیف ہے پانچ چینل دیکھا ہمیں اتنی تکلیف کیوں ہے بھائی آپ کے انکرز کو خوشی منائیے دیش کے جنتہ کا فیصلہ ہے آپ کے گھر میں تو چراغ جل رہا ہے نا یا کچھ آپ کو نقصان ہو گیا میرے کو نہیں معلوم یہ کہ انکر اتنا ایسا اداس لگ رہا ہے کہ بھائی ایسا دیکھ رہا ہے کوئی گھر میں ان کے کچھ ہو گیا حادثہ ہو گیا پبلک کا ورڈکٹ ہے ہم امید کرتے کہ پورے انکرز کو رات میں اچھی نیند آئے گی اگر نہیں آئے گی تو پھر آپ کچھ انتظام کریے نہیں نہیں پورے کے پورے نہیں پورے کے پورے ہیدر آباد کوئی آگئے تھے اور ہیدر آباد کے عوام بولی ہورے ہیدر آباد کے عوام بولی ہورے ہیدر آباد کے عوام بولی ہورے نہیں بولے تو نہیں سنتے دکھا دیئے پورا دکھا دیئے آپ دیکھو یہ ایک تاریخی کامیابی میں شکر گزار ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بس ایک ہی تکلیف ہے کہ میرا بازو امتیاز دلیل میرے ساتھ نہیں ہوگا اور انگاباد میں اور ہم امید کر رہے تھے کہ سیمانچل کی لڑائی کو ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور سیمانچل لڑائی ہماری چلتے رہے گی ہم دیکھیں گے کیا کمزوری ہمارے ماجد صاحب ایمیلے صاحب بھی بڑا کوشش کیے ٹیم بھی سب کیے بہرحال میں ایک ایک ہمارے پارٹی کے ممبرز کا شکر گزار ہوں کہ اتنی گرمی میں کیمپین کیے غیر معمولی گرمی تھی اور اتنی شدتی گرمی میں بھی ہیدراباد کی اوٹرز نکل کر اوٹ ڈالے اور میں ان کو بھی شکریادہ کرتا ہوں ان کا سلام کرتا ہوں اور ایسے کئی لوگ ہیں جن کو نہ میں جانتا ہوں نہ ان کا پچانتا ہوں مگر جو دعائیں بھی کیے جو محنت کیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے ان کا شکر ادا کروں بس میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ہم کو ایک اور ہمارے جذبے میں اخلاص دے کہ ہم ان کے بھروسے پہ اتریں اور ہماری رڑائی جاری رہے گی فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہوتا اللہ بس جیسے تی ایم سی کی بات اگر ہم کرتے ہیں مرداد میں ہو یا پھر پنجاب کی بات کریں تو کس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ رکھ کے سوار جا رہا ہے اور جسے کانفیڈنس کے ساتھ بھاجپا دیتا ہے میں دیکھئے یوسف پتھان جیت گا ان کو مبارک بات دیتا ہوں میرے پارٹی کا پوچھئے میں یوسف پتھان جیت گا ان کو مبارک بات دوں گا وہ خابل کینڈیٹ ہے ان کے والد مرہوم کے ساتھ میں امپی تھا منور حسن صاحب کے ساتھ ہاں ان کی بیٹی کامیاب ہوئی ان کو مبارک بات دیتا ہوں چندر شیکر آزاد راون کامیاب ہوئے نگینہ سے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں شاید عمران مسعود بھی ساران پور سے کامیابی ملی ان کو مبارک بات دیتا ہوں ہمارے رامپور سے ندیوی مولانا ندیوی صاحب کامیاب ہوئے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں تو یہی ہے اب اتنا ہی بول سکتے اب یہ دوسری پارٹیوں کا کیسا بولیں سارکار بانے کار بنا ہے اس پہ آپ کا کیار آئے ہاتھ س simple کرنے والاخ سر Side ہاتھ نسی چرا آپ ے ہمارے پیسبب ruption کہ نہیں کولام کی 풀شان کو چلہ ہم سبیری اگر موڈیز سن برید پر این اتشارتی ہے سن برید پر موڈیز سن موڈیزتر دنیا سبیر اینجھ سبیرہ سنید این جسو سبیریاں موڈیزی کا میرا برموت موڈیز کیلئے لیکنہ لوگ یکی بھیجی اگرام میرا برید کہ کہ یہ بہتا ہے اور چ اور مجھے لات 자신 ہے سکر کا صبر لاتہ ٹا ای بار و leggئے آپ جوہم چاہتے ہیں آپ کے اگر اے لیے وہ خaceutical کا تینک Perhaps ہم سی لنم مجھے گی۔ تو جیسے ہفتر ہیں ، جب آپ جانتے ہیں ، اس کے بعد دیکھنے مجھے گا ، ہممشان سکتے ہیں ، مجھے منتا ہے ، پوری مجھے ، glوی ، you lose elections, you win elections but you continue your struggle so I don't know what will happen you know they are the best judge and the masters of their own destiny you and me cannot decide for them we don't know what they will do نہیں آٹ سیٹ تو جیتے بشیر صاحب تو یقیناً آٹ سیٹ ہمارے لئے ایک لمحے فکر ہے اور آپ کو یاد ہوں گا میں اپنی تخریر میں جو قلوت میں تخریر ہوئی تھی میں یہ سب سیٹوں کے نامہ بولا تھا آپ دیکھو میری تخریر اٹھا کے دیکھ لو آپ یہ سب نامہ بولا تھا میں جہاں سے یہ لوگ جیتے ہیں میں یہ سب بولا تھا تو اب بہت سی باتیں ہیں ہم تو اپنی کوشش کیے مگر مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں یہ سب چیزیں تبدیل ہوں گی یہ سب چیزیں تبدیل ہوں گی تو ہم تھیٹھ ہدر آبادی زمان میں بولے ہوتا ہم لوگ بولتے ہیں خادر خان کے کھٹے ڈیالاغ ہمیشہ نہیں چلتے سمجھیں نا آپ تو وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں عوام بیزار ہو چکے ہیں ان سے تنگ آ چکے ہیں آپ ایک سمودائے کو تو نشان ملامت بنا دیئے ایک سمودائے کو تو آپ خطرہ بتا دیئے دیش کے لیے انہیں اتنا کیمپ ایسا کیمپیں نرندر موڈی چلائیں گے کوئی نہیں سوچا تھا بلکہ میں آپ کو بولوں جتنے جو نان بی جے پی میمبر اوٹرز تھے وہ میرے کو فون کر کے بولے میرے کو اکبر کو بلالا کہ ہم آپ کو اوٹ ڈال رہے ہیں کیوں ڈال لے ہم پوچھے تو بولے ان کے بھاشن سے ایک نہیں بلکہ کئیوں لوگ بولے کہ یہ چیز ہم ان کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے تھانکیو تھانکیو سب تھانکیو